موسیقی اہل نہیں ہے وہ بھی تعویز دے رہے ہوتے ہیں تعویز پھر اس کے ساتھ لفظ گنڈا پھر اس کے ساتھ کچھ کرا دیا پھر اس کے ساتھ کسی اوپر کا مسئلہ ہے پھر کسی کا جادو بھی اسی کے ساتھ تعویز اور جادو میں بہت فرق ہے تعویز کروا دیا تعویز کا لفظ کروا دیا کے ساتھ توہین ہے اتنا ناہل لوگوں نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے مفاتح الجنان میں شیخ عباس قومی نے تعویزات لکھے ہیں آئیمہ کے کہ آئیمہ تعویز لیتے تھے مگر ذہن میں رہے کہ تعویز کا مطلب جب تک میں لفظ تعویز کو نہیں سمجھوں گا حرزہ امام جماعت پہ بات کر رہا ہوں مضمون سے ہٹ کر نہیں بول رہا جب تک میں لفظ تعویز کو نہیں سمجھوں گا میں اس الجن سے باہر نہیں آوں گا پہلی بات تو یہ کہ تعویز گلے میں ڈالنے کی چیز کو نہیں کہتے بازو پر باندھنے کی چیز کو نہیں کہتے تعویز ایک دعا ہوتی ہے جسے پڑھا جائے گا تو اثر ہوگا مگر جب معصوم نے وہ جملے کہے ہیں حضرت نے وہ الفاظ دورائیں ہیں کہیں ہیں اپنی زبان پر تو انہیں اگر میں گلے میں ڈال بھی لوں میں بازو پر باندھ بھی لوں تبرک کے طور پر کہ وہ الفاظ امام کہیں تو وہ غلط نہیں ہے تعویز باندھا نہیں جاتا تعویز پڑھا جاتا ہے لیکن باندھ رہے میں بھی کوئی خباہت نہیں ہے مگر ایسا نہ ہو کہ اصلی چیز رہ جائے اور چیز ہو جائے تعویز کہتے کس ہیں بھئی تعویز اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے کر دینے کو تعویز کہا جاتا ہے یا اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں اب تُو میرا محافظ ہے اسے تعویز کہا جاتا ہے امام رضا کی خدمت امام تقی کی خدمت میں آ کر کسی چاہنے والے نے کہا مولا میں محفوظ رہنا چاہتا ہوں درندوں سے یا درندہ صفت انسانوں سے میری حفاظت کے لئے مجھے کچھ دیں تو حضرت نے جو تعویز حضرت نے جو دیا جسے حرز امام جواد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس میں یہ الفاظ حضرت نے لکھ کر دیئے کہ تم اس کو پڑھو اور اپنے پاس رکھو وہی ہے اس حرز امام جواد کے اندر لکھا ہوا وہ الفاظ کیا ہیں بے اسمائک المقدسات المکرمات المغدونات فی علم الغیب اندک تجھے تیرے ان ناموں کا باستہ دیتا ہوں تجھے تیرے ان ناموں کا باستہ دیتا ہوں جو مقدس نام ہیں جو مکرم نام ہیں جو تیرے علم غیب میں مقفی نام ہیں جو تیرے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ان ناموں کا باستہ دیتا ہوں مجھے محفوظ کر دے یہ ہے حرز امام جواد پر لکھا ہوا کلمات